اسلام علیکم میرا نام دیمخیل جی ہے دوستو آج ہم بات کریں گے جو پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا جو لانگ مارچ تھا اور اس سے پہلے جو ٹی ایل پی تحریکی لبائک جو پاکستان ہے ان کا جو دھرنا تھا اسلامباد میں یا پور ملک پورے پاکستان میں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بھی تشدد ہوا تھا ان کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا ان کے اوپر بھی لاتی چارج ہوا تھا ان کے اوپر بھی شیلنگ ہوئی تھی اور اب بھی یہی سارے کام ہوئے ہیں لیکن اب ک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا یا ان کا جو لانگ مارچ تھا اس وقت جو حکومت نے ان کے اوپر تشدد کیا لاتی چارج کیا تو وہ درست تھا اور آج جو پی ٹی آئی کے اوپر پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اوپر جو ہے حکومت نے مطلب نور لگ والوں نے جو تشدد کیا لاتی چارج کیا شیلنگ کی وہ غلط ہے مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے جو کیا تھا اس وقت وہ انہوں نے جو لارٹی چارج کیا تھا وہ ٹھیک تھا اب جو کیا وہ غلط ہے کیونکہ اس وقت جو لارٹی چارج جو کیا تھا اس وقت جو تشدد کیا گیا تھا اس وقت جو حالات خراب کیے تھے وہ پی ٹی آئی کی حکومت اس نے کیے تھے اب کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے اب خود پی ٹی آئی کے اوپر یہ سارے مناظر ہوئے ہیں مطلب اس وقت جو ظلم کرنے والے تھے اس وقت جو حکومت میں تھے جن کے جو ظلم کرنے والے تھے وہ پی ٹی آئی کے والے تھے اور آپ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے والے ہیں تو فرق ہی ہے تو دوستو بات یہ ہے اب کچھ لوگ اس کو کہہ رہے کہ تب ٹھیک ہوا تھا اور آپ غلط ہوا ہے دوستو میں میں اپنا بتا دوں میرے اندر منافقت نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات سچ ہو حق ہو تو اس کو میں بھیان کروں دوستو میرے نزدیک جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اور جو وہ اپنے جو پور امن جو احتجاجی ہوتے ہیں احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پر جو ظلم کرتا ہے لائٹی چارج کرتا ہے میں اس کو بلکل غلط سمجھتا ہوں بلکل میں نہ حق سمجھتا ہوں ایک ظلم سمجھتا ہوں تو دوستو اس وقت پی ٹی ایک حکومت غلط کر رہی تھی آج نور لیگ والے غلط کر رہے ہیں تو میرے لیاز سے دونوں برابر ہیں اس وقت بھی میں نے اپنا ویلوگ بنایا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے حکومت بہت بڑی غلطی کر رہی ہے اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ حکومت کی نوے پرسنگ غلطی ہے وہ غلطی کیوں ہے انہوں نے تین غلط کام کی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے معاہدہ کیا معاہدہ کر لیا کہ ہم جو فرانس کا جو صفیر اس کو نکالیں گے سب سے پہلی بات اگر انہوں نے معاہدہ کر ہی لیا تھا پہلے تو معاہدہ نہیں کرنا تھا اگر اس پہ عمل درامت نہیں کروا سکتے تھے اگر اتنا مشکل تھا تو معاہدہ نہیں کرنا تھا اگر آپ نے معاہدہ کر لیا تھا صفیر کو نکالنے کا تو آپ کا حق تھا اس کو نکالتے ہیں اگر پھر بھی نکالنا مشکل تھا تو کم از کم کو بیچ والا رستہ نکالتے ہیں ان سے کوئی اپنی معافی مانگتے یا کچھ اور کچھ کرتے اور اس طریقے سے جو ظلم کیا ان کے اوپر میں سمتا ہوں بلکل لاحق ظلم کیا تھا اور اس سے دونوں طرف سے آپ کو پتہ ہے آردس لوگ جو شہری تھے وہ شہید ہوئے اور آردس جو پولیس والے ہیں وہ شہید ہوئے اور میں دونوں کو شہید سمجھتا ہوں اور اب جو معاملہ ہوا بلکل آپ پی ٹائی کے اوپر ظلم ہوئے اور اب بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے معصوم جو عورتیں تھی ان کے جو گاریوں کو توڑا پھوڑا گیا اور رکاوٹیں ڈالی گئیں تو مطلب جو ہے نا بے انتہا جو ہے نا اگر آپ بھی دیکھے تو بڑا ظلم ہوئے تو اس وقت بھی حکومت غلط تھی تو آج بھی حکومت غلط تھی آج بھی حکومت غلط ہے اس وقت پی ٹائی کی حکومت تھی تو وہ غلط تھی آج نا علی کی حکومت ہے تو یہ غلط ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ مرافقت نہیں ہونی چاہیے تو پور امن احتجاج ہے وہ ہر پاکستانی کا ہر پاکستانی کا حق ہے اس کا رائٹ ہے ہاں اگر وہ کوئی آئین کو توڑتا ہے قانون کو توڑتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نہ نہ سکتے ہیں اس کی وہ خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں بہرحال حکومتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اپنی ہی عوام کے اوپر ظلم کریں بلکہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کہتے ہیں نا توڑا کتا کتا تے سارہ کتا ٹومی یہ والی بات نہیں ہے جو ایک اصول ہے وہ سب کے لئے برابر ہے تو امید ہے دوستو آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں دوستو شیئر کرنا مت بولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ